موسیقی بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں لیکن ان کو وہ کھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں کچھ بیماری کی وجہ سے ہے کوئی ڈائیٹنگ کی وجہ سے ہے تو بہت ساری لیکن یہ دعا ضرور کریں اللہ پاک جو جتنے بھی ہم چیزیں بناتے ہیں گھر میں ہمیں ہمیں کھانا نصیب کرے آمین سمامین آج تو بڑا مزیدار سا مینو ہے آج بہت مزیدار سا چکن یخنی والا پلاو بن رہا ہے جو بہت جٹ پٹ فٹا فٹ بن رہا ہے ایک پلاو بنا رہے ہیں چکن پلاو بنا رہے ہیں امامنگا یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ سے یقنی نکالتے ہیں لیکن یہ آسان اور مزیدار ہے اس کے ساتھ بن رہا ہے بہت مزیدار سا یہاں پر ایک رائتہ بن رہا ہے زیرے کا رائتہ جو ہم پلاوہ کے ساتھ سرف کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بیک پالر اور بیک پالر کے آپ کو بتایا جب ہمارے پر بیک پالر ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز آپ لوگ ساتھ شیئر کریں تو یہاں پر بن رہے ہیں بہت ہی مزیدہ سا تکا میکرونی بن رہی ہے اور تکا میکرونی جو بن رہی ہے اور اس میں تکا مسالہ بھی ہے میکرونی بھی ہے اور باقی ساری چیزیں باقی ساری ریسپیز بغیرہ جو ہے جو سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن جب آپ بیک پالر کے پیکٹ لیں گے تو آپ کو میری ریسپی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس پیکٹ کو جب لیں گے تو اس کے پیچھے آپ کو پراپر طریقے سے ریسپی مل جائے گی جو اردو آرام سے پڑھ سکتے ہیں وہ اردو میں اس ریسپی کو فالو کریں اور جو انگلیش پڑھ سکتے ہیں وہ انگلیش میں اس ریسپی کو فالو کریں تو ٹائم بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر سب سے پہلے ہم پلاو کی طرف چلیں گے اور پلاو کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر میں نے جو سارے انگویڈینس رکھے ہوئے جیسے کہ یخنی پلاو کے لیے کیا ہے کہ مجھے چاہیے اس کے لیے چکن آدھا کلو جیفل ایک ٹکڑا زافران یا زافران کلر ایک چھٹکی چاہیے تیز پتے دو در چاہیے ہری مرچے چھے در چاہیے یخنی ایک کپ چاہیے ابلے وچ چاول دو کپ چاہیے گھی یا آئل ایک کپ چاہیے اس کے ساتھ پودینہ آدھی گٹی چاہیے جیفل جواتری دو ٹکڑے نمک ایک چاہیے کا چمچ کالا زیرہ ایک چاہیے کا چمچ کالی مرچ ایک چاہیے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کیوڑا پانی والا ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے پس بادیان کے پھول آدھی چاہیے کا چمچ اور زردے کا رنگ آدھی چاہیے کا چمچ تو یہ ہے انگریڈینس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم رائس کو بوائل کرنے رکھ لیں گے اور یہاں پر میرے پاس بڑا خوبصورت سا ایک آپ کو ہی نظر آ رہا ہے پتیلا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کا بہت خوبصورت کلر کا یہ ہے شیف کوکوئر کا بہت زبرد اندر ماربل آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اندر کی جو اس کی کوٹنگ کیوئی ہے ماربل ایفیکٹ کی ہے اور ڈبل کوٹنگ کے ساتھ ہے بہت ہی مضبوط بہت خوبصورت اور بڑا میں کہتی ہوں مناسب ریزنیبل پرائز میں تو یہ شیف کوکوئر ہے اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے لے کر آئیں گھر میں رکھیں اور اپنے مزے مزے کے کھانے بنایا تو بس آپ ان کے پیچ پر جائیں آن لائن جائیں وہاں سے آپ ملکو آ سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں نمک ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے رائز کو بوائل کرنے اور دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کا پلاو بنانا ہے پلاو کے لئے میں کیا کروں گے اچھے دیکھیں یہاں پر رائز تو میں زرہ ہائٹ والے میں بوائل کر رہی ہوں اس لئے کہ ہم نے اُبالنے لیکن پلاو میں اس میں بناوں گی تاکہ پراپر طریقے سے آپ کو نظر آئے کہ ہم نے اس میں کتنا پیاز براؤن کرنا ہے کتنا کیا چیزیں ڈالنے یہ آپ کو نظر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈالیں گے ادھرک لیسل بسم اللہ اور آئیل یا گھی بھی لے سکتے ہیں دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر چکن کو فرائی کریں گے بسم اللہ سوڑا سا یہ فرائی ہو رہا ہے زیرا ادھرک لیسل چکن یہ فرائی کریں گے اس میں ڈالیں گے اور پیاز کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے ہلکا سا براؤن کریں گے کہ گولڈن براؤن ہو تاکہ ہمارے پلاو کا جو رنگ ہے شکل ہے وہ اس کی بڑی خوبصورتی ہے تو یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے ادھرک لیسل آئیل ڈال کے رکھ دیا ہے جب تک یہ آئیل اور ادھرک لیسل ہو رہا ہے تو ایک پیاز کو میں سلائس میں کٹنگ کر لیتی ہوں سلائے جی یہ پیاز لیسل ادھرک گرم مسالے میں تیز پتہ کالی میرچ زیرہ اور یہ جیفل جواتری اور وہاں پر بادیان کے پھول ہے پلاو کی جو سے ہی خوشبو ہوتی ہے وہ آتی ہے اسی سے اچھا جی ادھرک لیسل اس کو فرائی کریں گے چکن ڈال لیں گے مسالے ڈال لیں گے لیکن ابھی بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو پراپر طریقے سے آپ کو بتائیں گے فیل آ لیں گے چھوڑا سپری جی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بن رہا ہے یقنی پلاو ٹھیک ہے جی اچھا بریک سے جانے سے پہلے میں نے اس میں ادھرک لسل ڈالا تھا تھوڑی سی پیاز ڈال دی اس ٹھیک ہے پیاز ڈال کے میں نے اس کو کور کر دیا ظاہر ہے اب میں نے کہا اب اتنی در ہم رکھیں گے تو جل جائے گا تو میرا جو مسالہ سالا خراب جائے گا تو خیر میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھ لیجئے گا چکن ڈالا یہ گرم مسالہ ہے تیز پتہ زیرہ اور کالی مرد گرم مسالہ زیرہ اس کے ساتھ کالی مرد ساتھ میں اس میں نمک نمک آپ کو تھوڑا سا زیادہ دلتا ہے ہمیشہ چاول میں ڈبل نمک ڈلتا ہے اچھا آپ اس کو تھوڑا سا ہم اتنا بھنائی کریں گے کہ اس کا کالر ہمیں چینج کرنا ہے اچھا گولڈن سا خوبصورت سا کالر آج ہے اس کا اور میں نے چکن جو ہے آدھا کے لئے چکن نہیں ہے لیکن اس کی بوٹیاں جو ہے میں نے بڑی بڑی اکھی ہے تو بس ہم اس کو کور کرتی ہوں باقی جو مسالے ہیں جس طرح سے میرے پاس جیفل ہے جواتری ہے یخنی ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈالیں گے تو اس کو میں فلا ڈکے رکھتی ہوں صرف ادھا کلسن گرم مسالہ نمک یہ چیزیں ڈالیں گے باقی یہاں پر ہے میرے پاس جیفل ہے جواتری ہے تھوڑا سا زردگرنگ بادیان کے پھول ہے کیوڑا ہے اچھا کیوڑے کا ایک کھانے چمچ میں اس صورت میں ڈالیں یہ وہ جو پانی کیوڑا ہے اگر آپ کے پاس ایسل سا جو بوتل ہے چھوٹی والی پھر آپ نے چند کترے ڈالیں پھر آپ نے ایک کھانے کا چمانی ڈالیں بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا تو یہ کرنا ہے اچھا چھے یہاں پر مجھے ہری مرچے چاہیے ہری مرچوں کو میں کٹ لیتی ہوں یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جب تک چکن تھوڑا سا چاہیے ہری مرچوں کو اس طرح سے کٹنگ کر کے ڈالیں ساپت بھی ڈال سکتے وہ خیر پک تو جاتی ہے لیکن اس میں لال مرچ تو ڈلتی نہیں پلاو کے اندر لیکن جو ہری مرچ ہوتی ہے اس کا ہی ذائقہ آتا ہے تو اس لئے میں اس میں ہری مرچیں یہ ہی ڈال رہی ہوں کٹ کے جب تک چکن ہمارا فرائی بھی ہوگا اس کو گلانا بھی یا بہت اچھے سے پھر اُبلے ویس میں چاول ڈالیں گے عمومن ہم پیاز براؤن کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں چاول ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بھیگے وی رائس ڈال دے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے رائس کو یہاں پر بوائل کرنے رکھتی ہے یہ دیکھتی ہے یہ رائس جب بوائل ہو جائیں گے پراپر طریقے سے اور میں نے لیے سیلا والے سیلا چاول ڈی ہے اب اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک یہ اُبل جائے اور ہری مرچوں کو باری کٹ کے یہ میس میں ڈال دیتے ہیں تقریباً ایک کھانے کا چاہمچ مجھے ہری مرچوں کا پیس چاہیے تو میں اس کو پیس کی جگہ میں اس کو تھوڑا سا چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ہری مرچے اس میں ڈال دیتے ہیں یکنی ابھی میں اس لیے نہیں میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک تو میں رائس کا انتظار کر رہی ہوں رائس ہمارے بول ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر چکنز را ہے وہ بھی گلے اور اس کا کلر آجا ہے گولڈن براؤن پھر باقی کے جو انگریڈنس یہ انگریڈنس ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بہت مزے کہ اس کی خوشبو آتی ہے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے پلاو کا کہتے ہیں جب پلاو بند رہا تو پڑوستا خوشبو آن جائے تو یہ وہ والی خوشبو اس کی ہوگی جب یہ پلاو بدے گا تو یہاں پر میں نے اس کو کور کیا یہ دیکھیں اور رائس کو جس طرح سے آپ بریانی کے لئے بوائل کرتے ہیں سیم اسی طرح سے آپ نے بوائل کرنا اچھا ٹکن کو بہت اچھے سے براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ یہ ٹکن ہمارا اس کے اندر سے بلڈ نکلنا بند ہو جائے اور دوسرا یہ اندر تک پک جائے ٹکن ہے اس کے پیسیز تھوڑے بڑے بڑے ہمیشہ بریانی کے اندر یا پھر پلاو کے اندر تھوڑے بڑے بڑے ہم چکن کی پیسیز دالتے تاکہ وہ چکن جو ہے وہ ٹوٹے لا ٹکن ہے وہ ٹکڑے چھوٹے ہوتے تو گل جاتا ہے اچھا ہری میرچے اس میں چلی جائیں گے یہاں پر ہے میرے پاس جائفل یہ یلو جویتری ہے یہ ہی جائفل ہے اچھا جی اس کے بعد تھوڑے سے بڑے دان کے پھون اب تھوڑی اس کی بھنائی کریں گے چکن کو پرپر طریقے سے آپ نے گلانا ہے تاکہ اس کا جو اندر تک پکے اور اندر تک اس کا جو فلیور ہے وہ آئے اگر چکن اچھی طرح سے گلانی ہوگا پکا نہیں ہوگا تو آپ کے پلاو میں وہ ذائقہ ہی نہیں آئے گا اس لئے کہ چکن جب پکے گا تو اس کی اچھی سے اس کا جو فلیور ہے وہ نکلے گا اب یہ تو بڑی مزے کی خوشفو آ رہی ہے اور چار طرف سے آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے تاکہ چار طرف سے یہ پکے اچھا دی اب یہ جو ہے فرائی ہوا چکن ہری میرچے لیے آگے اس کے اندر جائے گی یخمی تھوڑا سا اندازار کرتے ہیں رائی ہمارے جو ہے وہ بائل ہو اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب اس میں پانی دالیں گے تو پانی سے یہ ہوگا کہ رائی ہمارے نارم ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا اب اس میں مزید میں ایک کپ پانی ڈالوں گے ایک کپ پانی اس میں جائے گا بس ایک سے دو اس کے بائل آنے لگیں گے یہاں پر ہم رائیس کو ڈرین آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پر دم بے رکھیں گے تو تھوڑا سا انتظار کرتے ہوں جب تک یہ چاول ہمارے پروپر طریقے سے بائل جس طرح سے سیم آپ بریانی کے لیے بائل کرتے اسی طرح سے آپ نے اس کو بائل کرنا ہے چلیں جیے رائیس ہمارے یہ ہو گئے اس کا ہم پانی پھیکیں گے بسم اللہ روانے رہے ہیں اچھا جی اب کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجے گا اس کے اندر پودینہ آپ ڈال دیجئے گا تھوڑا سا اب یہ جو رائیس ہے یہ دیکھئے میں ڈال دوں گی یہ آپ کو نظر آرہے اس میں یخنی ہے ابھی ٹھیک ہے یخنی ابھی اس میں ہے اس یخنی کے ساتھ ہی یہ جائیں گے چاول اس کو مس کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ہم اس کو ہلکی آگ پہ رکھے گئے اور یہ جو اس ٹیم پہ آپ کو نظر آرہی ہے یخنی یہ بلکل اسی کے اندر ساری ابزاب ہو جائے گی بلکہ ابھی مجھے تھوڑا سا اس کا پانی کم ہی لگ رہا ہے اچھا جی اب میں ڈالیں گے تھوڑا سا کیوڑا تقریباً ایک کھانے کا چمل ٹیمیل سپون کیوڑا تھوڑا سا یلو فور کلر بادیاں کے پور اور یہاں پر جیپل جیویتری تھوڑا سا زیادہ نہیں چاہیے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے بس اس کو رکھتے ہیں دم پہ یہاں پر سلو فلیم پہ بلکہ سلو اور اب اس کو کم سے کم آپ نے آدھا گھنٹا دم پہ دے لیا ہے ٹھیک ہے یہ آدھا گھنٹا یہ یہاں پر سلوڑا دے گا اس کو رکھتے ہیں دم پہ آرام سے یہ دم آتا رہے اب بلکل اس کو نہیں چھیڑنا تاکہ یہ دم آ جائے اور اتنی در میں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ایسا کرتے ہیں بریک پہ جاتے واپس آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آئے بیک پالر کا جو تککا میکرونی بنا رہے ہیں اس کی طرف چلیں گے اور فلا لیں گے ایک چھوڑا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر کیا ہے کہ فرسٹ جو ریسپی ہماری ہم نے لیا تھا جو پلاو کے لیے یہ یخنی پلاو یہ تو دم پہ رکھا اور جس طرح سے میں نے کہا تھا اس کو ہم رکھیں گے کم سے کم آپ نے اس کو آدھا گھنٹا یا بیس منٹ تو ضرور رکھنے تو یہ آرام سے یہاں پر دم پر آلیں تو اس کو نیچے سیکنڈ ریسپی جو ہے ہم یہاں پر جو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں بہت مزیدار سے مول سلوہ کی چیزی تککہ مسالہ ٹھیک ہے جی چیزی تککہ مسالہ کے لیے یہاں پر میں نے پانی رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے جس کے اندر میں نے بیک پالر کا یہاں پر میرے پاس جو رکھا وہ ہے پیکٹ ہے میکرونی کا تککہ میکرونی کا وہ میں اس میں ڈالوں گی سہیے تھوڑا سا نمک یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور اسی پیکٹ کے اندر کیا ہے کہ یہاں پر تککہ مسالہ بھی ہے بیک پالر کی جتنی بھی یہاں پر پروڈیکٹس رکھی ہوئے جس میں آپ کو لازانیا ملے گی کھون سے ملیں گے اس کے علاوہ میکرونی ہے ایل بو میکرونی ہے شیل میکرونی ہے اس کے علاوہ بہت سارے کلرز میں بھی مل جاتی ہے اور اب تو چھوٹی ہی دو بڑی ہی دو سمائیا اور میٹھا بھی گھر میں بند رج سمائیا ہے پھر سویا سوس چلی سوس ٹومیٹو کچپ چلی گالک سوس یہ ساری پروڈیکٹس جو ہے یہ بیک پالر نے نکالی ان کا چاٹ مسالہ بھی بڑا مزیدار سا ہے تو یہاں پر جو میں بنا رہی ہوں یہ تککہ میکرونی بنا رہی ہوں اس پیکٹ کو کھولوں گی اسی کے اندر مجھے تککہ مسالہ بھی مل جائے گا اور پھر ہم کیا کریں گے تککہ مسالہ جو ہمیں ملے گا تو اس تککہ مسالہ سے ہم کیا کریں گے چکن کو مائینیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پہلے اس کو نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں گے یہ پورا ایک پیکٹ ہے میکرونی کا اور یہ ہے تککہ مسالہ یہ تککہ مسالہ آپ کے پاس بچ بھی جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب گھر میں آپ چکن تککہ بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ویجیٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک کھانے کا چمل ڈالیں گے تو آپ کو سبزی کے اندر بھی وہ تککہ مسالہ کا جو تککہ کا فلیور آتا ہے وہ ہی آئے گا تو ابھی میں اس کو عجوز کر رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہاں پر میکرونی کو ڈال دیتے ہیں بائلونے کے لیے جو پانی میں نے رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ہم بڑے مزیدار سا ایک زیرہ رائتہ بڑھائے گے جو پلاو کے ساتھ آپ سرپ کر سکتے ہیں چلیں میں اس پیکٹ کو کھول لیتے ہیں اس کے اندر ہم چکن کو پہلے میرینیٹ کر لیتے ہیں تاکہ تککہ کا جو فلیور ہے نا ہوا ہے باکی کو آپ نے اس طرح سے نپیت کا رکھ دیتے ہیں دوبارہ بھی آپ اس کو لوس کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ وہاں پر آپ دوبارہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور دوسری سائیڈ پہ ہم آئل رکھیں گے اس میں پیاز براؤن کریں گے اور اس کے بعد باقی کی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو پہلے تھوڑی دری کلی میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اس کے اندر تککہ کا آپ کو فلیور آئے گا اور بڑے مزی کا آتا ہے توڑی در پہلے اگر اس کو میرینیٹ کر لیں گے تو اور بھی مزیدار آپ کو لے گیے اچھا جی ہم دوسرا پین لے لیتے ہیں پہلے میں رائس کو مکس کر لیں تو یہ تقریباً ہو چکے ہیں بس بللہ رمانے ریز یہ جو پلاو ہم نے بنایا تھا خوشبو بڑی اچھی آرہی ہے چلیں جی فاطمہ سے بات کرتے ہیں باون نگر سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم فاطمہ اللہ کا کرم آپ کا کیا حال ہے ماشاءاللہ بلکہ اللہ کا شکر بس آپ کو ساتھ بات میری ہو جاتی ہے بس آپ کی محبت ہے آپ کی محبت ہے پیار ہے اس لیے دیکھیں آپ کال جب بھی بلاتی تو آپ کی کال مل جاتی ہے آہ جی بالکل آپ نا میری طرح بھی ہمارا ایسا کھانا ہوتا ہے کہ جو آپ بناتے ہیں ہماری طرح بناتے ہیں اس لیے یہ شو بہت اچھا لگتا ہے اچھا آپ مطلب جو رسیپیز آپ کی گھر میں بنتی ہے تقریباً وہی بنتی ہے چلی ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے سہت دے تنزلی دے گرمی میں آپ سکھاتے ہیں آپ کی ساری تین کیلی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے آج کے سوال ہے آج کا سوال نہیں ہے آپ شو دیکھیں رسیپیز دیکھیں صحیح ہے جی 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 سو مچ اچھا جی یہاں پر آپ لاؤ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا ایک ایک دانہ اس کا آپ کو نظر آرہ ہے کھڑا کھڑا دانہ نظر آرہ ہے آپ کے سامنے میں نے یخنی کے اندر اس کو ڈالا تھا جو یخنی میں نے ہوگی تھی لیکن اب یہاں دیکھیں آپ کو ایک ایک دانہ اس کا لگ رہنا ہے بہت اچھی خوشبو بڑے مزیدار سا یہ رڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ جب رائتہ بڑھائے گے تو رائتے کے ساتھ سف ہوگا تو یہاں پر ہم جو میکرونی کے لیے جو ہم تکا مسالہ رڈی کریں اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم لے لیں گے اس میں آئل تقریباً پیاس کو ہم براؤن کرتے ہیں باقی یہاں پر جو میرے مرخ مسالے پڑے میں جس میں کٹیو میرچ ادھرک لیسر کالی میرچ تھوڑا سا نمک اور یہ تککا مسالہ اور چیز اور شملا میرچ اگ ڈالیں گے شملا میرچ اگ ڈالیں گے تھوڑا سا یہ ریڈی ہو جائے تو پھر تو اتنے دی میں میں تماتروں کو کٹ کر لیتی ہو اور باقی کی ریسیپیز جو ہے وہ تقریباً دو تقریباً مطلب دو سٹارٹ ہماری ایک تو ہو چکی ہے دوسری سٹارٹ ہے تیسری سمپل رائتا ہے اس میں تو زیادہ ٹائم ہی لے گا تو بس تماتر اس میں ڈالیں تماتروں کو باریک چاپ کر لیتی جب تک پیاز ہمارا تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن ہوگا اور اس کے بعد اچھا اس کو چاہے تو آپ پورا مکس کر سکتے تکا مسالے کے ساتھ چاہے تو آپ خلی میکرونی کو ایک ڈیش میں ڈالیں اوپر سی پورا تکا مسالہ ڈالیں تب ایسے بھی آپ اس کو سف کر سکتے دولوں طرح سے آپ کو بڑا اچھا لگے گا اچھا ایک ٹیماتر اور لے لیتے تاکہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے اس کی گریری جو اچھے سے بری رہے ٹھیک ہے یہاں پر میکرونی کو بھی چیک کرتے ہے بوائل ہو رہی ہے پاچ سے چھے لے اس کو پکا لینا تو بڑے آرام سے ریدی جاتی ہے اچھا ایک سموک بھی دیدی جی کوئلے کا تب بھی آپ کو بڑا مزیدار اس کا ٹکے کا فلیور آئے گا پیاز کو تھوڑا سا زیادہ براون نی کرنا ہم نے ہلکا سا لائٹ سا کرنا اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس میں ڈال رہے ہیں یہ پیاز ہمارا لائٹ سا گولڈ براون ہو رہ یہاں پر ہی دیکھیں تھوڑا سا اس کا تلال آگ آگ آئل کم ڈالا اچھا براون 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 دیگر اس کے بعد تھوڑا سا نمک خلی مراج آگ آگ رکھنے سا ٹھیک ہے اچھے سا رکھتے شملا میرک ہم دانے جبکے بلکل ریدی ہو جائے گا بلکل ہنگ میری پیاز شملا میرک جانے گا جانے بی پی شملا میری پی بی جانے اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ہزارا اچھا سا اس کا آ جاتا ہے مطلب قوانٹیٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرا یہ کے فلیور بھی اچھا جائے اچھا جی اس کے اندر اب جائے گا یہاں پر یہ میں پہلے دال دیتی ہوں چکن چکن کو تھوڑا سا اس کے ساتھ مسالے کے ساتھ فرائی کرتے ہیں یہ مسالے ہے اس کے بعد ادھر اکلیسن تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے پھر تماتھر ڈالیں گے اب اس کو پروپر طریقے سے گڑا لائے تاکہ نہیں گلے کچھا نہ رہے اس لیے کچھا رہے گا تو آپ کے کھانے کا سارا تیسٹ ہی خطا بلائے گا تو یہاں پر میرے پاس ہے تمیٹوز یہ ڈالیں گے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے اس کو کور کروں گے تماتھر کے ساتھ ساتھ یہ بھی گل جائے ٹھیک ہے تھوڑا مارا یہ دیسی سٹائل میں بند رہا زہرے تک کا مسالہ اس میں شامل ہم نے کیا تو تھوڑا سا اس کو دیسی سٹائل میں بند رہا اب اس کو میں ڈھکے رکھوں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریباً آپ نے آدھا کا پانی ڈال دیجئے گا تاکہ یہ گھلے جب تک شملا مرچ بغیرہ ہم کٹنگ کر لگتے ہیں اس کو کور کر دیا پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میکرونی کو ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا اور یہاں پر جو تک کا مسالہ پورا ہم نے لگایا تھا اور ٹیمارٹر میں سارے ڈال کے اس کو کور کر دیا تاکہ یہ بہت اچھے سے گھل جائے زہرے چکل بریس پیس ہے تھوڑا سا یہ رف ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو گھلے میں اس نے پانی ڈال کے لگ دیا تو یہاں پر اس کو بس ڈرین آؤٹ کریں گے جب تک چکن ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو ایسا کرتے ہیں اتنی دیر میں ہم لے لے دیں ایک چھوڑا سا بڑھ گئی ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر میں اس کو کور کر دیا تھا تاکہ ٹیمارٹر بھی اس کے گلے اور ساتھ میں چکن بھی گل جائے اور اس کو ہم نے ڈرائے کر دیا یہ ابھی اس کو چھوڑ دیں گے تیز آگ پر اس کو تاکہ ڈرائے ہو جائے اور یہاں پر میں نے چیز کو ملٹ کرنے رکھا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا تھا اس لئے کہ ملکل ہی یہ ڈرائے ہو گی تھی تو اس کو میں پانی کے ساتھ تھوڑا سا ملٹ کر کے تو ابھی میں اس کو یہاں پر جو میرے پاس گلاسز نکالے ہیں اس کے اندر میں اس کو ڈالوں گی اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سی اس کی گارنشنگ کر دیں گے تو اس کو میں تھوڑا سا چیز کو یہ میرے پاس چیز تھی اس کو میں نے تھوڑا سا پکانا ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ڈرائے کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو جو کدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر انتظار کریں گے اور یہاں پر میرے پاس جو تھی سپرنگ onion تھوڑی سی یہ میرے پاس شمنا مرچ ہے یہ میں گارنشن کے لئے نکالوں گی تو اس لئے میں اس کو یہاں پر رکھیں گے اور باقی کا ہے کہ جو آپ نے اس کے اندر گاجہ وغیرہ ڈالنی ہے تو وہ آپ اپنے ساپ سے ڈال لی جیگا اچھا بس اس کو یہ ہوگی ملٹ ہوگی یہ دیکھیں اتنا ہی اس کو ملٹ کرنا تھا یہ دیکھ لی جیگا یہ ملٹ ہوگی ہے اس کو ابھی use کرتے ہیں اور پھر رائتے کی طرف آئیں گے سمپل رائتہ ہے کچھ بھی نہیں کرنا زیرہ بھونا وہ ہمارے پاس رکھا ہے گارلیک کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور ساری چیزوں کو میکس کر کے ڈال دیں گے تو یہاں پر صرف جو انتظار کریں میں چکن کا انتظار کریں چکن جو ہے میرا یہ اچھی طرح سے پانی اس کا ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح سے ہلکا سا میش کر لی جیگا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں پیاز نظر آ رہے ہیں یہ نہیں آئیں گے لیکن اس کو ڈرائے بہت اچھے سے کیجے گا اس کو اس طرح سے پانی ورائنا چھوڑیے گا اب گل چکا ہے بڑے اچھے سے میں نے کور کر کے رکھا تھا ساتھ میں پانی بھی ڈال دیا تھا آدھا کپ تاکہ یہ پانی کے ساتھ بڑا اچھا سا گل جائے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اچھا سا تیز چھولا ہے تو اس سے جلتی سے ڈرائے ہو جائے گا اچھا اب ہم کیا کریں گے اس کو کس طرح سے گلاس میں پور کریں گے آپ گلاس میں ڈال لی جیگا تھوڑا آپ کو اچھا لگے گا اس کا لک اچھا لگے گا اگر آپ گلاس میں ڈالنا چاہے تو یہاں پر ہے میرے پاس گاجر ہے اس کو بھی تھوڑا سا کر کر لیتے اور ہمیشہ کی طرح جس طرح سے میں کہتے ہوں کہ ہمارا تھوڑا سا یہ جو اس لئے ہماری کوشی ہوتی کہ اس کی پیزوٹیشن بڑے اچھے سے ہو جائے یہاں پر گاجر میں نے رکھی اتنی در میں انتظار کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ترائی ہو جائے ایک گلاس کو میں آپ کو دیکرویٹ کر کے بتا دوں گے پھر باقی کو ہم بات میں کریں گے ٹھیک ہے جی رائتہ بس مکس کرنا ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر ہنے پاس ایک گلاس ہے اس کے اندر تھوڑی سی ڈالتے ہیں گاجر یہ میرے پاس ہے بوائل کیا ہوا پاس تھا اس کے اندر کالی میراج اور نمک میں نے ڈال دیا تھا ٹھیک ہے کالی میراج نمک ڈال دیا تھا دیکھیں اب یہ چکن اوپر ڈالیں گے اسی طرح سے دوسرے تیسرے میں بھی یہ کرنا ہے صرف چکن اوپر ڈالنا ہے اور اوپر یہ وائٹ ساوس جو ہے ہم ساوس جس کو میں ساوس کہہ رہی ہی جو میں نے چیز کو وہ کیا وہ ڈالیں گے جب تک یہ ڈرائے ہو رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو رائتے کا رائتے کے لیے ہمیں چاہیے دو تیبل سپون آئل اس کے اندر ڈالیں گے فریش لیسن اور دہی کے اندر بس ساری چیزیں میکس کرنے باقی کچھ بھی نہیں کرنا لیسن کو یہاں فرائی کریں گے تاکہ تھوڑا سا فلیور جو ہے اس کے اندر لیسن کا آج ہے باقی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو جو چیزیں یہ میرے پاس دہی ہے دہی کے اندر ہم ڈالیں گے بھونہ و زیرہ دو چائے کے چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ یہ آدھی جتنا آپ کو تیز کھانا ہے اس کے بعد یہ ہری مرچوں کا پیسٹ بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور یہاں پر گارلک کو فرائی کر اس میں ڈالیں گے یہ بھی ریڈی ہوگا ہے مطبب تینوں تقریباً رسپیس تو ہماری کمپلیٹ ہوئی چکی ہیں یہاں پر پاسٹا کبھی آپ کو بتا دی ہے اور چکن بھی پروپر توی کیسے ریڈی ہوا گیا بس آپ کیا کرنا ہے بس آپ کیا کرنا ہے میں نے ایک آپ کو ایک لیر بتا دی کیس طرح سمیں کرنی ہے اور باقی اوپر یہ اس کے اوپر چکن جائے گا اور چکن کے اوپر تھوڑی سی ہم گارلشن کریں گے باقی ہم نے کشنی کرنا ہے تکا مسالہ والی میکرونی ہے وہ بھی ریڈی ہو رہی ہے اچھا جہاں پر دہن کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہے جو زیرے کا رائتہ بنا رہے ہیں باقی کشنی کرنا ہے لیسن کو فرائی کریں گے وہ بھی ہم دہن کے اندر مکس کر دیں گے باقی کشنی کریں گے باقی کشنی کریں گے لیسن کو فرائی ہو گا یہ چلا جائے گا تو ایسا کرتے ہیں جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے چکن جو ہے وہ درائی ہو رہا ہے تو ہم لے لیتے ہیں بڑیک چیزی تک کا پاستہ اٹھ ساوبلا پاستہ ایک پاکٹ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ چکن بول لیس آدھا گلو تک کا مسالہ ایک کھانیو کا چمچہ پیاز ایک ادد ادھرک لہسن ایک کھانیو کا چمچہ باری کٹی ٹیماتر دو کپ چملا مرچ ایک ادد دھرہ دھنیا تھوڑا سا چیڑھا چیز ایک کپ پھر ڈش میں پاستہ نکال کر قیمہ ڈالیں اب اس پر چڑھے چیز شملا میں چھارہ دھنیا ڈال کے صرف کریں یخنی پلاو اجزا چکن آدھا کلو جائفل ایک ٹکڑا زافران ایک جھٹکی تیز پتے دو عدد ہری مرچ چھو عدد یخنی ایک کپ ابلے چاول دو کپ گھی آدھا کپ کودینہ آدھا گٹھی جاویتری دو ٹکڑے نمک ایک جائے کا چمچہ کالا زیرہ ایک جائے کا چمچہ کالی مرچ ایک جائے کا چمچہ درک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ کیوڑا ایک کھانے کا چمچہ پسہ بادیان آدھا چاہ کا چمچہ زردے کا رنگ آدھا چاہ کا چمچہ پہلے گھی گرم کرکس میں درک لیسن کا پیسٹ کالا زیرہ دیز پتے جائفل کالی مرچ اور جاویتری ڈالیں ساتھ میں چکن شامل کر کے خوب اچھی طرح بھونیں اب یخنی نمک اور باریک کٹی ہری مشٹ ڈال کے دس منٹ دمپر رکھیں اس کے بعد ابلے چاول فسابادیان پودینہ کیورہ زافران اور زردے کا رنگ شامل کر کے پندرہ منٹ دمپر رکھیں اور چولہ بند کر دیں مزیدار یخنی بلاو تیار ہے زیرے کا رائتہ ارسان دہی آدھا کلو لحسن چارچوے پانی آدھا گھب بھنا زیرہ دو چاہ کے چمچے ہری مرچوں کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تیل تین کھانے کے چمچے ترکیم پہلے دہی میں پانی نمک بھنا زیرہ کالے مرچ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال کر پھینٹ لیں اب پینڈ میں تیل گرم کر کے لحسن کے جوے سوتے کریں خوشبو آجائے تو اسے تیل کے ساتھ ہی دہی کے مکسچر میں ڈال دیں زیرے کا رائتہ تیار ہے ملکم بیک برک سے واپس آگے ہے اور یہاں پر یہ جو چیز تھی میں نے جس کو ملٹ کر کے رکھا تھا یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں چیز تھی جس کو میں نے ملٹ کیا میں نے کہا اچھا سا اس کے اندر فلیور آ جائے گا اس لیے میں نے اس کو ملٹ کر لیا اور اس طرح سے آپ کا ایک تو لک بڑا اچھا آ جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کو فلیور بڑا اچھا سپن جائے گا یہاں پر میں نے ریڈ والی کیپسکم تھی اور اس کے ساتھ میرے پاس گرین والی تھی ان سب کو میں نے یہاں پر چاپ کر لیا اور یہ اوپر سے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے چھلے جی یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو ساف کر کے یہاں پر رکھ لیتے ہیں رائتہ بھی بڑا زبردستہ ریڈی ہو چکا ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے جس کو میں نے زیرہ اور اس کے ساتھ ہری مرچوں کا پیسٹ اور ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا کالی میرچ نمک ٹھیک ہے یہ ساری چینے ڈال کر ہم نے کیا کیا تھا اس کو مکس کر لیا تھا لیسن جو تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا چلیں یہ ہو گیا یہاں پر تھوڑا سا اس کو ہم میسی کر دیتے ہیں چلیں یہ بھی ہو گیا ریڈی لاؤ بہت زبردست بنا آپ ضرور پرائی کیجئے آپ کو بہت اچھا لے گا بڑی سمپل ریسپی ہے سب سے اچھی بات دیکھیں آپ کے سامنے جب میں نے اس کو بنایا تھا تو اس ٹیم پر یخنی تھی اس لئے اس کا نام رکھا ہے چکن یخنی والا ٹھیک ہے یخنی پلاو چکن یخنی پلاو پیاز براؤن کر لیجئے آپ نے تھوڑا سا اگر وہ ڈالیں یا نہ ڈالیں ایسا نہیں ہے لیکن میں نے کیا کیا تھا ادراک لیسن گرم مسالہ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پیاز ڈالی تھی پیاز اتنا ضروری نہیں اس لئے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو میں نے وائٹ بنانا تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ادراک لیسن گرم مسالے کے ساتھ چکن کو بہت اچھی سے فرائی کیا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اس کے بعد اس میں میں نے پانی ڈالا دو کپ کے اتنا پھر میں نے جیفل جیواتری ساتھ میں بادیان کے پھول ڈال دیئے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور چکن ڈال کے اس کو ڈھک دیا ٹھیک ہے چکن جب گل گیا اس کے بعد میں نے کیا کہ رائس کو الگ سے بوائل کر لی رائس بوائل ہو گئے تو کم سے کم ڈیٹ کپ کے جتنی یخنی تھی ایک سے ڈیٹ کپ یخنی تھی یخنی کے اندر میں نے ڈال دیئے تھے اس کے اندر رائس رائس کو مکس کیا پودینے کی پتیاں ہری مرچیں سانی چھنے ڈال کے تھوڑا سا اس میں کیوڑا ایسنس یا پھر پانی والا کیوڑا کھانے کا چمچ ساتھ میں آپ نے اس میں پودینے کی پتیاں ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر تھوڑا سا آپ نے زافران لے لی لینا یہ اوپر سے ڈالیے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم پر دے دینا آدھا گھنٹا اس میں چکن بھی بڑے اچھے سے گل جائے گا اور رائس کی اتنی اچھی خوشبو آئے گی کہ آپ دیکھیں گا یہاں پر رائتہ بھی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں بہت زبردست جو ہم نے آج میکرونی جو بنائی ہے جو ہمارے پر بیک پالر تھا بیک پالر کا تکہ میکرونی بنائی ہے وہ ہم نے ریڈی کر لی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپیز یقین ان آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی میرے بات زرنک آئیں گی فود دائری میں بڑی مزیدار ریسپیز بنائیں گی آپ نے بلکل میسے نہیں کرنا وہ بھی آپ لوگ نے دیکھنا ہے اور مجھے اجاز دیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھے کا دعا ملی آدے اللہ حافظ ملی آدے اسلام علیکم میں ہوں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا